اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیورز کو میرا پیارا پیارا اسلام آپ سب کیسے ہیں ہوپ سو آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خیر خرید سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بونلس چکن سب سے پہلے ہم نے بونلس چکن لیا اور اس کو اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا چھوٹا چھوٹا کٹنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ واش کر لیں گے اچھے طریقے سے اور پھر ہم تین عدد پیاز کو لے کے چھوٹا چھوٹا کٹ کے گھی پہ یا آئل پہ اس کا دڑکہ لگا دیں گے اور یہ جو بونلس چکن ہم نے کٹا تھا اس کو پیاز میں ایڈ کر دیں گے جب پیاز اچھے سے براؤن ہو جائے چمچ کو ہلاتے رہیں گے جب تک کہ بونلس چکن وائٹ کلر نہیں دے دیتا جب وائٹ کلر دے دے تو ہم نے بونلس چکن کو تھوڑی دیر کے لیے دھاپ دینا ہے تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ اچھے سے آئل میں نکل جائے تقریباً دو منٹ تک اس کو رکھنے کے بعد ہم نے دھکن اٹھانا ہے اور اس کو اچھے سے ہلا لینا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے ہمارا چکن کلر دے رہا ہے ساتھ ساتھ اچھے اچھے کمنٹس کر دیا کریں آپ سب کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ بہت 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 محبت سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ بھی بتا دیا کریں کہ آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جب چکن کا کلر تھوڑا سا وائٹ آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بنو مسالہ تقریباً ایک چمچ پھر ہم ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ اور کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کوٹی ہوئی کالی مرچ حسب ضرورت ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الحمدللہ 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 میرا بی ایس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میں یونیورسٹی سے فری ہو گئی ہوں آپ سب اسی طرح آگے بھی میرے لئے بہت سی دعائیں کرتے رہنا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے آپ کے گھر والوں کو بھی کامیاب کرے اور مجھے بھی بہت زیادہ درقیہ نصیب کرے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک چمچ نمک اور نمک آپ حسب ضرورت بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ زیادہ کھاتے ہیں کچھ کم کونٹیٹی میں لیتے ہیں تو ایز یو ویش کہ آپ جتنا لے سکتے ہیں آپ لیں پھر ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے چکن مسالہ چکن مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کرنے کے حلدی حلدی بھی آپ نے اپنی کونٹیٹی کے حساب سے لینی ہے کچھ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کچھ بہت کم مجھے تو زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے تھوڑی سی زیادہ ڈالی ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے سرکا اور سرکا ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس اور سویا سوس ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چیلی سوس ان تینوں چیزوں کی قوانٹیٹی آپ نے اپنے حساب سے رکھنی ہے یا اس میں ٹو ٹری ڈرابس یا فور ڈرابس ہر چیز کے ڈال لینے ہیں سب چیزیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور تب تک ہلاتے رہیں گے جب تک یہ مسالے اچھی طرح سے مکس نہ ہو جائیں جب مسالے اپنا رنگ چھوڑ دیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے دو سے تین ادر ٹیماتر اور ٹرماتر آپ نے فریج کے لینے ہیں یا بازار کے تازہ لینے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے کچھ بھی اس میں ہارڈن فاسٹ رول نہیں کہ آپ نے مسٹ یہی چیز استعمال کرنی ہے تو آپ نے اس میں ٹرماتر ڈالے اور اس کو اچھے سے پھیر لیا اور تب تک پھیرتے رہیں گے جب تک کہ ٹرماتر اپنا اثر چھوڑ نہیں دیتے ہمارا چکن من کا ریڈی ہو گیا ایک بات میں آپ سے شیئر کروں گی کہ پلیٹ میں ڈالنے کی ویڈیو میں بنانا بھول گی تھی اور کھا کے پھر مجھے یاد آیا اوہ میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی اور اپنے ویورز کو دکھانا تھا میں نے لیکن کوئی بات نہیں اس طرح بھی آپ کو شکل سے پتہ لگی رہے کہ اچھا بن گیا اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ